سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے using calculator for solving exponents پر مطلب کہ اگر ہمیں کسی نمبر کی power لینی ہو ٹھیک ہے اب وہ power جو ہے ہماری وہ ایک کوئی integer بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی rational number بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے ہم جو ہے calculator سے اس کی value کو calculate کر سکتے آج ہم اس کو سمجھیں گے جیسے اگر 2 power 7 لکھا ہوا ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو 2 power 7 کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 کتنی دفعہ آپس میں multiply ہوگا سات دفعہ ٹھیک ہے تو اس کو اتنی دفعہ multiply کریں ٹھیک ہے کتنی دفعہ جی سات دفعہ تو پھر یہ اس کا جواب آئے گا تو اتنی بڑی calculation کو آسان کرنے کے لیے ہم calculator سے simple ایک button press کرتے ہیں اور وہ button available ہے جی ہمارے calculator میں جیسے میں نے 2 لکھا ٹھیک ہے اور اس کی power میں نے 7 لینی تو یہ power کا button ہے x power y ٹھیک ہے یہ آپ اس میں variable اب جو y ہے مطلب جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں 7 رکھنا چاہ رہے ہیں آپ وہ لکھیں گے آپ کو answer مل جائے گا 128 ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے اب اگر مطلب یہ 2 کی جگہ کوئی بھی number ہو سکتا تھا ٹھیک ہے میں نے یہاں پر صرف آپ کو ایک حوالہ دیا ہے کہ آپ کا کوئی بھی number ہے اب جیسے ہمارا جو number ہے next وہ first کریں ہم کہتے ہیں کہ وہ decimal میں 5.4 ہے کوئی number ٹھیک ہے یا اس کے آگے بھی کچھ numbers لکھیں میں 32 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی power ہم نے first کریں لینی ہے 3 ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیسے calculate کریں گے ہم اس میں یہاں پر اگر آئے ہیں دیکھیں 5.432 یہ لکھیں گے ہم ٹھیک ہے یہ power والا button دبائیں گے ٹھیک ہے اور اس میں power کیا لے رہے ہیں ہم اس کی 3 یہ ہمارا جواب آجے گا 163.2799 ٹھیک ہے اگر میں اس کو 5 significant figures پر رکھتا ہوں 28 بن جائے گا 160.28 160.28 ٹھیک ہے مطلب round up کر دی ہم انہیں سے اسی طریقے سے اگر ہم اس سے next دیکھیں اگر ہمارا number ہے کوئی کوئی بھی number ہے وہ decimal form میں ہو سکتا وہ fraction form میں یا وہ کوئی integer ہے اور اس کی power negative میں ہے اس کو ہم کیسے calculate کریں گے اب دیکھیں اس کا کیا طریقہ ہوگا calculator سے ہی ہم جو ہے وہ number سب سے پہلے ہمارا 4 جو base ہے اس کو ہم پہلے لکھیں گے پھر exponent ٹھیک ہے bracket اب جو number لے رہے ہیں کتنی power لے رہے ہیں وہ پہلے لکھیں گے اب اس کا sign لکھیں گے sign کیا آنا ہے ٹھیک ہے bracket close کریں گے تو یہ بن گیا 4 power minus 2 ٹھیک ہے یہ لکھا ہے 4 power minus 2 اب equal press کریں گے 0.0625 ٹھیک ہے جی 0.0625 یہ اس کا answer آجے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے اگر ہمیں پاس اور کوئی number ہوتا جیسے کہ 5 اور اس کی power first کریں minus 5 ہوتی ٹھیک ہے تو اس کو میں کیسے لکھتا اس کے لئے بھی میں ایسی کرتا کہ یہاں پر آتا میں ٹھیک ہے میں لکھتا 5 پہلے base ٹھیک ہے یہ power bracket number لینا ہے کون سی power لے رہا ہوں جی 5 لے رہا ہوں negative sign کے ساتھ یہ یہاں سے sign change کیا negative bracket close کی یہاں سے سمجھا گی 5 power minus 5 لے رہے ہیں کیا آئے گا answer 0.00 3 times 0 اور پھر 3 2 ہے 3 times 0 ہے اور پھر 3 2 ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم exponents کو calculator سے measure کر سکتے ہیں پھر اسی طرح اگر ہم اس سے آگے چلتے ہیں مطلب اگر ہمارے پاس جو questions ہیں اس میں کچھ multiplication آگے اور exponent ہے مطلب ایک نمبر scientific form میں لکھا ہوا ہے چلیں میں اس کو لکھتا ہوں یہاں پر screen کو ہم ڈاؤن کرتے ہیں ہمارا جو number ہے پہلے میں وہ لکھ رہا ہوں 35 multiply by 10 raise to the power 14 ٹھیک ہے اب میں اس کو scientific form میں دیکھنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کی scientific form کیسے لاسکتا ہوں یہ دیکھیں میں لکھوں گا 35 ٹھیک ہے یہ دیکھیں 35 یہ exponent کا button ہے میں نے exponent لبایا یہاں پر اب number بتانا کہ کتنی exponent ہے 35 اور 10 کی power کتنی ہے 14 یہ 14 لکھا equal press کیا اب یہ سارے اس کی standard form میں لے آیا ہے سارے جو اس کے digits سارے میں بتا رہا لیکن اگر میں اس کو scientific form میں لے کے آنگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے 3.5 ٹھیک ہے اور exponent بن جائے گی 15 مطبع اس کی scientific form بنے گی اس number 3.5 into 10 power 15 بن جائے گی ٹھیک ہے جی اسی طرح سے اگر ہمارا number جو ہے وہ ہوتا 46 into 10 raised to the power minus 24 یا 25 چلیں 25 ٹھیک ہے تو اب اس کی scientific form کیا بند یہ چونکہ scientific form میں نہیں ہے ٹھیک ہے scientific form میں ہم نے بات پڑھی بھی ہے کہ ہمارے number کا factor ہوتا ہے پہلا factor وہ 1 یا 1 سے 10 سے چھوٹا ہونا چاہیے یہ 46 ہے 10 سے بہت بڑا number ہے اب دیکھیں ہم کیا کریں گے یہی number لکھیں گے 46 ٹھیک ہے یہ ہم نے 46 لکھا exponent کتنی ہے minus 25 یہاں bracket put کریں گے ٹھیک ہے اور minus بلکہ یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہو جائے اس کو ایک دفعہ correct کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لکھا 46 ٹھیک ہے اور اب یہاں پر جو exponent لے رہے ہیں ٹھیک ہے bracket میں بلکہ اس طرح سے کر لیتے ہیں چلیں اس کو چھوڑیں اس کو ہم اسہ کرتے ہیں 46 exponent ٹھیک ہے اور کتنی ہے جی minus 25 ہے ٹھیک ہے bracket put کرنے کی ضرورت نہیں اس میں option ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے adjust کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا answer آیا اب ہم اس کو scientific form میں دیکھیں تو یہ دیکھیں 4.6 4.6 into 10 raise کتنی بن جائے جی ایک پاور کم ہو جی مطلب minus 25 تھی اس میں plus کر دیں گے ٹھیک ہے تو minus 24 رہ جائے ٹھیک ہے مطلب minus 24 25 سے کیا ہوتا جی بڑا نمبر ہے minus 24 ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ آگیا ہمارا answer اب اگر میں calculation کرنی پڑ جائے مطلب کہ ہمارے پاس ایک number ہے جو کہ ہے اس طرح سے 5.74 ٹھیک ہے into 10 power 15 ٹھیک ہے ہم نے اس number کو divide کرنا ہے 3.8 3.8 into 10 ریس to the power 4 سے یا 3 سے چلیں جو بھی number ہے میں نے جو بھی لگ دیا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو calculate کریں گے اب دیکھیں ہمارا جو number ہے جی سب سے پہلے ہم نے bracket لگانی ہے ٹھیک ہے 5.74 5.74 ٹھیک ہے exponent 15 ہے ٹھیک ہے یہ پر bracket close یہ اس کا اس نے جواب دے دیا مطلب یہ اس کے standard form آگئی ہے ٹھیک ہے اور آگے divide کرنا 3.8 یہ دیکھیں یہ divide کا button ہے پھر bracket لگائیں گے 3.8 sorry 8 یہاں پر آئے گا 8 ٹھیک ہے exponent اب exponent کتنی تھی میں 4 کہا تھا 4 رکھیں گے exponent 4 bracket close کریں یہ تو یہ اس کا جواب آگیا 38 thousand ٹھیک ہے اب final جواب آئے گا یہ آیا ٹھیک ہے اب یہ scientific form میں نہیں ہے اس کو ہم scientific form میں لانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے لکھیں گے کہ 1.1505 ٹھیک ہے یہ بن گیا 1.515105 ٹھیک ہے اور exponent کتنی ہے جی یہاں پہ میں اسے 5 کے بعد راؤن ڈاؤن کر دیا ہے چونکہ 2.6 آ رہا تھا ٹھیک ہے اور یہ 11 تو یہ ہم اس طرح سے لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ کس طرح سے ہم calculator کی مدد سے exponents لینی ہو یا power لینی ہو تو کس طرح سے ہم جو ہے ان کو calculator کی calculator کی